مہینوں تک تو امی خواب میں بھی بڑھ بڑھاتی تھی سکھانے کے لیے چھت پر پدینہ چھوڑ آئے ہیں ابھی تک بارشوں میں بھیگتے ہی یاد آتا ہے کہ ہم چھت پر کے نیچے اپنا چھاتا چھوڑ آئے ہیں کہ ہم چھت پر کے نیچے اپنا چھاتا چھوڑ آئے ہیں وہ بیٹھک ہاں میں اہل علم کے درمیان ہی میں پڑھ رہا ہوں دیکھیں مزرہ را سننا وہ بیٹھک ہاں وہی بیٹھک ارے ہاں ہاں وہی بیٹھک وہ بیٹھک ہاں وہی بیٹھک ارے ہاں ہاں وہی بیٹھک وہیں تو جلدبادی میں وہ حقہ چھوڑ آئے ہیں وہ بیٹھک ہاں وہی بیٹھک ارے ہاں وہی بیٹھک وہیں تو جلدبادی میں وہ حقہ چھوڑ آئے ہیں کسی نقاش کے دستے ہنر نے پھول ٹانکے تھے وہ حقہ کیا مراد آباد سارا چھوڑ آئے ہیں وہ کا کیا مرادہ بات سارا چھوڑائے ہیں وہ کا کیا مرادہ بات سارا چھوڑائے ہیں شیر اس میں یہ ہے کہ ہسی آتی ہے اپنی ہی اداکاری پہ خود ہم کو ہسی آتی ہے اپنی ہی اداکاری پہ خود ہم کو بنے پھرتے ہیں یوسف اور ذلیخہ چھوڑائے ہیں ہسی آتی ہے اپنی ہی اداکاری پہ خود ہم کو بنے پھرتے ہیں یوسف اور زلیخہ چھوڑ آئے ہیں اور شیر اس میں یہ ہے کہ گئے وقتوں کی album دیکھنے بیٹھے تو یاد آیا ہم ایک چہرے میں اپنا ناک نقشہ چھوڑ آئے ہیں گئے وقتوں کی album دیکھنے بیٹھے تو یاد آیا گئے وقتوں کی album دیکھنے بیٹھے تو یاد آیا ہم ایک چہرے میں اپنا ناک نقشہ چھوڑ آئے ہیں کسی کی آرزو کے پاؤں میں زنجیر ڈالی تھی کسی کی اون کی تیلی میں پھندہ چھوڑائی ہے کسی کی اون کی تیلی میں پھندہ چھوڑائیں ہیں اور آخر کے دو شیر اس میں بہت پوری کتابی ہے دو شیر مطحہ اس میں شیر یہ ہے کہ جو ایک پتلی سڑک ان ناؤں سے موہان جاتی ہے جو ایک پتلی سڑک ان ناؤں سے موہان جاتی ہے وہیں حسرت کے خوابوں کو بھٹکتا چھوڑائے وہیں حسرت کے خوابوں کو بھٹکتا چھوڑائے ہیں محرم میں ہمارا لکنو ایران لگتا تھا محرم میں ہمارا لکنو ایران لگتا تھا مدد مولا حسین عباد روتا چھوڑائے ہیں مدد مولا وہ لیچی سے لدے پیڑوں کا خاموشی سے موتکنا وہ لیچی سے لدے پیڑوں کا خاموشی سے موتکنا مدفر پور ہم تجھ کو اکیلا چھوڑ آئے ہیں مدفر پور ہم تجھ کو اپنے دو شیر آخر میں پڑھ رہا ہوں ایک شیر یہ ہے زبان کا لسلیں تاریخ قوی کہ یہاں آتے ہوئے ہر قیمتی سامان لے آئے یہاں آتے ہوئے ہر قیمتی سامان لے آئے مگر اقبال کا لکھا ترانہ چھوڑ آئے یہاں آتے ہوئے ارتیبتی سامان لے آئے مگر اقبال کا لکھا ترانہ چھوڑ آئے مگر اقبال کا لکھا ترانہ چھوڑ آئے ہیں اور شیر یہ ہے کہ ریایہ تھے تو پھر حاکم کا کہنا کیوں نہیں مانا ریایہ تھے تو پھر حاکم کا کہنا کیوں نہیں مانا جو حاکم تھے تو کیوں اپنی ریایا چھوڑائے جو حاکم تھے تو کیوں اپنی ریایا چھوڑائے